قرآن و حدیث میں دو ایسی طریقے بیان کیے گئے ہیں ان دونوں طریقوں سے اگر مرد اپنی بیوی سے ہمبستری کرے تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی بھرپور تسکین حاصل ہوگی میں ہر بات کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہوں اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں لیکن غلط طریقوں کو ہرگز نہ اپنائیں جیسا کہ دوبر میں ہمبستری نہ کریں کیونکہ اسلام میں اس کی ممانیت آئی ہے ممانیت یوں آئی ہے کہ اللہ پاک نے قوم لوت پر اس لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ لوگ دوبر میں دخول کرتے تھے یعنی پیچھے کے مقام سے ہمبستری کرتے تھے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ بہرحال شریعت میں دوبر والے حصے میں ہمبستری کرنا جائز نہیں اس کی ممانیت ہے اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا ہے اور ایسے پوزیشن میں پھر شوہر پیچھے سے آگے کے مقام میں ہمبستری کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے آپ چاہے کسی بھی پوزیشن میں کریں لیکن صحیح اور اصل مقام پر ہی کریں اپنا مقام آپ نے تبدیل نہیں کرنا اگر آپ عورت کو گھوڑی والی پوزیشن میں رکھتے ہیں تب بھی آگے ہی کی مقام پر کرنا ہے آگے سے پیچھے کی جانب ہرگز نہیں کرنا یعنی آپ لوگ شریعت متحرہ کی بات تو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ شریعت متحرہ نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کے لیے منع فرمایا ہے اب میں وہ دو طریقے آپ کو بتانے لگی ہوں جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اور آج کی سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد تسکین حاصل کرے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں اور عورت کے اوپر آپ خود لیڑ جائیں اس طریقے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے عورت کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی یعنی اس طریقے کے ذریعے عورت کی جلد فارغ ہونے کا زیادہ امکان ہے اور اس پوزیشن سے حمل جلد ٹھہر جانے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس بارے میں اکثر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جمع کی حالت میں عورت صرف پیٹ کے بل لیٹے اور نیچے رہ کر صرف اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیں اور مرد اس پہ اس طرح لیٹے کہ عضوے خاص ایک دوسرے کے مقابل آ جائے یعنی دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور مرد جمع کر کے قدرتی منشاہ کے مطابق خرکت کرے اس طرح مرد کی منی سیدھی عورت کے بچہ دانی میں داخل ہوگی اور اس طرح حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اس طرح عورت جلد فارغ ہو جائے گی دوسرا طریقہ ہم بس طریقہ یہ ہے جس سے عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان بیٹ جائے اور پھر بیٹ کر عورت کی دونوں ٹانگوں کو اوپر کی جانب اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ لے اور پھر مرد اس طریقے سے ہم بستری کرے یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹ جائے پھر عورت کو بھی تھوڑی سی مشکت ہوگی تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو اس طرح سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں یہی وہ دو طریقے ہیں جسے شریعت میں پسند کیا گیا جس سے مرد اور عورت دونوں کو بھرپور سکون اور لذت حاصل ہوتا ہے اور اس طرح حمل کے ٹھینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ان دونوں طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت متحرہ میں ان دونوں طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزد معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں